شبیر صاحب یہ جو لوکل مقامی جو پہاڑی ہماری بکڑی ہے اس کے ساتھ جو کراسنگ ہوئی ہے یہ مارکھول کی تو اس سے پھر یہ بریٹ پیدا ہوگئے ہیں اب اس بریٹ کا پھر یہاں لوکل جو بیٹ بکڑیاں ہیں اگر ان کے ساتھ کراسنگ ہو کے بریڈنگ ہو تو اس سے کتنا فائدہ ہوگا مطلب یعنی کی ہماری بکڑیوں میں کیا ایکسٹرا سلائت آئے گی سردی برداشت کرنے کی یا زیادہ ہائٹ پہ رہنے کی وہاں سروائیول کرنے کی خود کو حمیر صاحب یہ بات یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کراچی کے رہنے والا نگر میں آگے سردیو میں تو نہیں رہ سکتا ہے یا نگر والا اگست میں جا کے کراچی میں نہیں رہ سکتا ہے یہ اپنی اپنی حدود کی ماحول کے مطابق ان کو ہوا ہے تو ابھی یہ ان کے اندر حضورت کے نظام سے یہ دیکھو اندر بلکل وہ لگے ہیں یہ پر لگے ہیں ان کے وجہ سے ان پر سردی اثر نہیں کرتی ہے یہ ایک سٹ اپ ہے اور یہ ہے کہ ان سے جو پیدا ہوتا ہے یہ اکثر سٹ اپ سردی میں ہی رہتے ہیں کیونکہ ان کا ماحول ان کا خون ان کی رہائش پہ ذریب پوری اس ماحول سے تعلق رکھتی ہے اس لیے ان کے ساتھ ہی سٹ اپ کرتے ہیں اپنی دیسی آپ کو پتا ہے راجہ صاحب تو اپنی دیسی مال کا یہ ہے کہ اپنے پا رکھتے ہیں کبھی گرمی رکھتے ہیں کبھی سردی میں رکھتے ہیں لیکن ان کا محول تھند ملی ہے ان سے جو پیدا ہوتے ہیں وہ بھی اسی محول میں جاتے ہیں اچھا ان götر سردی میں رہے نہ پسند کرتے ہیں اگر ان کو نہیں سنبھالا جائے تو وہ آتے نہیں ہے ان کے ساتھ ہی جاتے ہیں بس ان کی خاندام قبیلے ہیں ان کے ساتھ ہی جاتے ہیں ہمارے اچھی تمنا ہے آپ کے لئے اور یہ جو نئی بریٹ ابھی جو منی ہے اس کے لئے ہماری نیک تمنا ہے اللہ کرے کہ یہ مزید اس کی نسل پھلے پھولے اور خوشحالی پھیلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا اللہ حافظ